دو مارچ دو ہزار چوبیس پربنی شہر کے اپنا کارنر روڈ مولانا ابو کلام آزاد لیبری کے سامنے کاؤسر ہسپیٹل کا گراؤنڈ فلور یہاں پر ڈیوائٹ وینچر کے انڈر بجٹ بائی سپر مارٹ کا شاندار اناغوریشن پربنی شہر کی مشہور معروف میڈیکل فیلڈ سے جڑی ہوئی شخص ہے ڈاکٹر سالیہ کاؤسر جی نے پربنی کی مدد پیر سے ابھی کہا جاتا ہے ان کے مبارک ہاتھوں سے اس شاندار بجٹ بائی سپر مارٹ اس مول کا یہاں پر اناغوریشن ہوا ہے اور کیونکہ یہاں پر جتنے آفر ہے میں نے سمستہ کے پربنی میں کسی بھی مول میں اتنے زیادہ آفر اور اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوگا اور سبھی برینڈ کے جو جو برینڈ آپ کو چاہیے وہ ہر برینڈ آپ کو اس ایک چھت کے نیچے ملے گا اور تمام طرح کے ایٹم آپ کو یہاں پر دیکھنے ملیں گے اور پوری طرح سے ایسی یہ بجٹ بائی سپر مارٹ ہے یہاں پر بیٹھنے کے انتظامات بہترین ہیں پینے کا پانی جار کے پانی کا انتظامات ہے ٹولٹ باتھروم کا انتظام ہے آپ فیملی کے ساتھ آ کر اپنے پورے مہینے کی خریداری کرانا کی سٹیشنری کی یہاں پر کر سکتے ہیں 14 اپل دوہزار چوبیس پربنی شہر کے خادراباد پلوٹ پر موجود فاطمہ فنکشن ہال یہاں پر دعوت عید میلاپ رکھا گیا تھا جو کہ پربنی شہر کے شاہی امام ملہ مسجد کے امام اور پربنی عیدگاہ کے شاہی امام حافظ نظیر احمد خان کاشفی ان کے اور ان کی ذریعہ سرپرستی میں رکھا گیا تھا اور ان کے فرزند جو کہ موجودہ شاہی امام ہے پربنی عیدگاہ کے ان کی ذریعہ سرپرستی حافظ جناب مولانا زہیر عباس خاصمی صاحب ان کی ذریعہ سرپرستی میں اور تمام علماء اکرام پربنی کے اس دعوت عید میلاپ میں موجود تھے اور پربنی کی سیاسی اور سماجی سخصیتوں نے بھی آج اس دعوت عید میلاپ میں حاضری لگائی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مولانا زہیر عباس خاصمی ہے جو کہ شاہی امام پربنی عیدگاہ کے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مولانا پہلے تو آپ کو عید مبارک اور آج دعوت عید میلاپ رکھا گیا تھا کیا کہنا چاہیں گے کون کون یہاں پر آج آئے تھے اور اس میں کیا میسیج عید کا کیسے میسیج دیں گے سب سے پہلے میں برادران اسلام کو عید کی پرخلص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ حافظ نظیر احمد صاحب جو میرے والد مہترم ہے اور پربنی کے بہت پرانے بہت قدیم شاہی امام بھی ہیں اور کافی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا حافظ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو اسی بہانے پر حافظ صاحب کو بھی ماشاءاللہ اس وقت میں صحت یابی ہے جو کہ عیدگاہ میں بھی تشریف لائے مولانا مسجد بھی آپ تشریف لے کر گئے کافی طبیعت میں صدار ہے تو ہمارے تمام بھائیوں کے جانب سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرگرام کیا جائے تاکہ والد صاحب کی ملاقات لوگوں سے ہو اور لوگوں کی بھی تمنائی تھی عید ملاب کا ایک پرگرام منعقد کیا جائے تو الحمدللہ آج ہم نے جمعیت العمد سے مشورہ کر کے یہ بات تھی کی تو تمامی علماء اکرام نے کہا کہ بلکل کیجئے اور حافظ صاحب کا مصافہ بھی اور حافظ صاحب کا دیدار بھی ماشاءاللہ باعث برکت ہے باعث خیر ہے تو اس بنیاد پر ہم نے اس پرگرام کو کیا ماشاءاللہ بہت سالے علماء اکرام میں یوں سمجھتا ہوں تعداد کے اعتبار سے دیڑ سو یا پونے دو سو کے قریب علماء اکرام تشریف لائے اسی کی مطابقت سے شہریان بھی الحمدللہ اتنے ہی تشریف لائے تھے بہت ہی معزز شہریان میں میں نام لوت و عزیز بھائی جان سلیم سیٹ نعرہ انچالوالے ویخار احمد خان صاحب ویخار لالا زاکر لالا اسی طریقے سے جناب اقبال صاحب ندیم نامدار صاحب جناب عطیق الرحمان صاحب اور بھی دیگر بہت محزز شخصیات الحمدللہ تشریف لائے علماء اکرام میں مفتی کوسرا فاق صاحب ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے مرانا شاہی صاحب قاری مجیب الرحمان اور حضرت مرانا جہانگیر ندیوی صاحب جمیت العماء کے ہیں الحمدللہ کافی لوگ آئے بہت خوشی ہم کو محسوس ہوئی اور الحمدللہ ہم سبھی آنے والے مہمان مہمانان اکرام کا پرتفاع خیر مقدم کرتے ہیں ان کے آنے کو باعث ہے شرک قبولیت سے اللہ تعالی نواز ہے یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ میری اور ہمارے فیملی کی جانب سے تمام برادران اسلام کو عید کی پرخلص مبارک بات اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پربھنی کے سیکریٹری ہے اور آج کا جو پروگرام یہاں پر رکھا گیا تھا ایک دعوت عید ملا کے طور پر رکھا گیا تھا اور اس میں تمام علماء اکرام تشریف لائے تھے اور مولانا جو شاہی امام ہے پربھنی کے شاہی امام حافظ نظیر احمد صاحب جن کو دیکھنا جن سے ملنا ایک بہت ہی خوشی سمجھی جاتی ہے اور عید مبارک ان سے کہنا ان کے دعائیں لینا یہ ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اور اسی ایک خوشی کے جذبے سے آج پورا فاطمہ فنکشن ہال کچا کچ بڑھ چکا تھا تمام لوگ آئے اور سب نے یہاں پر مسافہ بھی کیا حضرت سے بات کرتے ہیں مولانا جہانگیر صاحب ندوی سے مولانا پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک اور جو دعوت عید ملا پر رکھا گیا تھا ایک بہترین پروگرام جس میں تمام علماء اکرام بھی شرکت فرماتے ہیں اور شہر کے تمام موجود سکسے ابھی تھے کیسے مبارک بات دیں گی میں تمام مسلمانان پربنی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم تمام کو عید سعید کی سعادتوں سے فراز فرمایا جب مولانا جہانگیر صاحب قاسمی نے عید ملا پروگرام مناقض کرنے کے بارے میں تیع کیا تو جمعید العائمہ نے بھی اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ بے شک یہ پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ حافظ صاحب نظیر عائمہ صاحب کاشفی جو شاہی امام ہمارے بھی استاد ہیں اور بہت سارے شاگرد پربنی شہر میں ان کے پھیلے ہوئے ہیں بہت سارے معتقدین چاہنے والے ان کے موجود ہیں اور بہت سارے حافظ صاحب سے ملنے کی خواہش بہت زمانے سے کر رہے تھے حافظ صاحب عید کی نماز میں بھی آئے لوگوں کی خواہش ان سے ملاقات کرنے کی بہت زیادہ دل میں تھی چنانچہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ موقع ان سے ملاقات کرنے کا ان کے شاگردوں کے لئے بھی اور شہریان پربنی کے لئے بھی ایک اچھا نعمت غیر مترقبہ ہے چنانچہ ہم تمام نے اس پروگرام میں استعالینے کا اور اس کے نقاط میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ جمعید العائمہ زلا پربنی اس ملا پروگرام میں شریک ہے اور اس میں الحمدللہ شہریان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی علماء عائمہ حفاظ یہ دیر سے دوستوں کے قریب الحمدللہ موجود تھے اور سب نے مل کر حافظ صاحب سے ملاقات بھی کی دعائیں بھی لی اور اس طرح شرق خرمہ اور زیافت کا انتظام جو کیا گیا تھا کافی لوگوں نے اچھا محسوس کیا اور اچھا پیغام گیا اور ایک خیر سگالی کی ملاقات علماء حفاظ عائمہ اور شہریان کے درمیان رہی جو شہر کے لئے اور آئندانے والدینوں کے لئے انشاءاللہ فالے نیک ثابت ہوگی پھر میں اپنے طرح سے تمام بات پر شکرتا ہوں عید کی کہ اللہ اس عید کو سب کے لئے باوقت بنائے اور جدگی بھی اللہ باقی سے یہ بار بار نصیب فرمائے دس مارچ دوہزار چوبیس پربنی شہر کے دھار روڈ پر افتخار کالونی کا شاندار اناغوریشن پربنی ویدان صاحبہ کے کارت سمرات عامدار ڈاکٹر راہل پارٹیل ان کے ہاتھوں سے کیا گیا اور یہ جو سکائی لائن کانٹیکٹر ان انجینئرز پرائیوٹ انڈیا لیمیٹیڈ کا یہ پلوٹنگ ہے یہ لی آؤٹ ہے جو کہ لگ بگ ساڑھے دس اکر میں یہ پلوٹنگ پھیلی ہوئی ہے اور یہ افتخار کالونی کے نام سے رکھا گیا یہ ایک دھار روڈ پر ایک سو چوتیس پلوٹ یہاں پر نکالے گئے ہیں جس میں ایک ہزار سکوئر پیٹ سے لے کر تین ہزار تک کے سکوئر پیٹ کے یہاں پر پلوٹ ہے اور سب کے سب یہاں پر پوری جو یہ پلوٹنگ ہے کلیکٹر ان اے منظور ہے ان اے پورٹی فور جو کہ کلیکٹر کی دوارہ منظور کی گئی پلوٹنگ ہے اور تمام طرح کی سہولتیں اس پلوٹنگ میں اس جو یہ سوسائٹی بنائی گئی ہے افتخار کالونی اس میں تمام طرح کی سویدھائیں موجود ہیں